حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور بات ذرا آپ خود سوچیں ٹھنڈے دماغ سے سود حرام ہے کسی سے نجاز پیسہ لینا کسی کی مجبوری سے فیدہ اٹھانا اس کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سود ہم خود کھا رہے ہوں تو نہ ہم دوسروں کا لے رہے ہوں یہ پچھلی ٹینور پہ ہمیں پتہ چل گیا تھا جب کہا تھا جو سیاسی برتیوں کی ہوئی ہیں جنہ داروں میں اور جو نقصان پہ جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ مل کے سمال لیتے ہیں کاروبار کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے بک رہے تھے ہیں وہ آپ کا سیاسی پندورہ بگ رہا تھا کھانچا جو لگائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے پھوری دنیا میں ایسے ہیں سیاست دان کی یہی تو ویلت ہے ایک اگر ملازم لگا ہوا ہے فار اگزیم پر ریلوے میں پانچ ہزار ملازم ہیں میں مثال دیتا ہوں سیاسی برتیوں ہیں تو ایسا لاکھوں کی صورت میں اور وہ جو ایک بندہ ہے ریلوے میں لگا ہوا ہے وابٹہ میں لگا ہوا ہے اس کی ویلیو بھی معاشرے میں ہے ریلوے جو لگا ہے جی وابٹہ جو لگا ہے جی اور اس کا اثر کتنا ہوگا اس کے رشتہ دار کتنے ہوں گے خل سکیں گے وہ اس سے یہ ہے دیپ انسائید what is happening in the name of democracy false democracy I believe the people's power but not you know only 20% 100% yes and one more thing you say interest soothe ربا is a haram but who push he don't want to do the business okay business حلال ہے کام کرنا حلال ہے is good یہ تو حلال ہے نا اگر اس کو حرام کر کے کھائیں کاروبار کو نجاز کر کے بیمانی کر کے ملاوٹ کر کے جھوٹ بول کے اگر یہ کر کے کھائیں تو یہ حرام نہیں ہے کونسا بڑا وہ تو ہے ہی حرام اس کی تو بات چھوڑیں آپ اس کی تو بات ہی کیا کرتے ہیں بات کریں جو اللہ تعالیٰ نے حلال پیدا کیا تھا کاروبار بزنس یا کام کرنا اگر وہ حلال ہم حرام کر کے کھا رہے ہیں تو وہ تو اس سے بڑا جرم ہوا وہ تو ہے ہی حرام وہ تو حرام ہے جنہوں نے کھانا وہ کھائیں چلو کھائیں لیکن جو حلال کاروبار تھا جو روٹی تو حلال تھی اس کو اگر حرام کر کے کھا رہے ہو یا کھا رہے ہیں تو کونسا بڑا جرم ہے یہ والا کہ وہ والا ہم درہ خود سوچیں ایک چیز ہے ہی حرام بتا سب کو پھر بھی لوگ کھا رہے ہیں ایک چیز حلال ہے لیکن حرام کر کے کھا رہے ہیں کونسا بڑا جرم ہے وہ جو حلال چیز کو اللہ نے حلال پیدا کی تھی ہم نے اس کو حرام کر دیا وہ تو اللہ نے حرام کی تھی یہ ہم خود حرام کر رہے ہیں کس کا بڑا جرم ہے یہ ذرا سوچیں آپ ذرا اپنے آپ کو اپنے اوپر جب کسی کے بات بات آتی ہے اس کو سارا اسلام بھول جاتا ہے ویسے سارے بخشیجے لگے پھر دیں یہ نہیں بتا ہمارا تو کھانا بھی حلال نہیں رہا چکا حلال طریقے سے آپ کمائی کر نہیں سکتے ہو یہ سسٹم آپ نے ڈیویلپ کیا ہوا ہے اور سب سکون سے ہیں پریشانی میں تو میں ہی ہوں صرف بھی رہا خیال ہے باقی تو میں دیکھتا ہوں ویسے ہی اللہ گلہ ہو رہا ہے اس وقت اس کی در جاتا ہے سعود آپ کا آپ اپنے آپ کو سمجھے ہی نہیں مشہوری جو ہوتی ہے نا مشہور ہونا ہے یا اکسپوز کرنا میں نے دیکھا یہ ہر بندہ یعنی کہ نا بھی مختلف مختلف طریقے ڈونتا ہے کسی طریقے سے بھی ان کے میں بھی ظاہر ہو جاؤں کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے اچھے ہٹ گھنڈے نہیں ہوتا چیپس وی نہیں استعمال کرنا چاہیے اس کے لئے تھوڑی میند کر لیں پھر آج سا ہی سا خود ہی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ڈول بچا کے بھی شور ہونا ہے ہم نے ٹی وی پہ آنا ہے تو ڈول بچنا نہ ہے ویسے تو ڈول بچا رہا آج ہے تو کلہ ہی بجا ہو جاؤں کے چلا جاتا ہے دل بھاراں دیتے چھوٹے بھٹے ہوں میں نے دیکھا ہے تو اگر ساتھ میں کیمرہ ہو تو بھر دنیا آجاتی ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی آئیں گے بچوں کا کسی کا زندگی خراب کریں گے کسی کے ساتھ نفرت کا صلح کریں گے آپ کے ساتھ ہوگا یہی ہے کرمہ یہی واپس ہو رہا ہے آپ لوگوں کو اور مل رہا ہے بشرم من جائے تو اللہ دا بات ہے لیکن ان نے کسی در رکھو گیا تو انہیں ہمیں چھاؤں میں بیٹھے پھر میں تو صاحب کہتا ہوں یہ چھاؤں میں بیٹھے ہوں یہاں ہر ایک نے تسلید دیو ہی ہے کتنے سو ہمارے فرگے بنے ہوئے پہلے تو وہ ہی نہیں کٹھے زیاں نے کیا کیا تھا اس نے کوشش نہیں کیا کی تھی اس نے کوشش لیکن کون کٹھا ہوا تھا کون ہوا تھا ابھی بھی نہیں کٹھے کٹھے ہو جائے وہ آپ قرآن تو ایک ہے نا وہ تو تین چار نہیں ہے نبی تو آپ کا ایک ہے نا دوسروں کو چلو چلو دوسروں کو تو آپ بانتے ہی نہیں اوپر سے ہی نام لیتے ہیں چلو اپنے کوئی مان لو اس کے کہنے کے اوپر یہ عمل کر لو جو وہ کہہ کے گئے ہیں جو وہ فرما کے گئے ہیں کبھی سوچا ہے کیا فرما کے گئے ہیں جس جو حرام مال پہ پلا وہ جہنم کا ایندن ہے جو جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے اوپر لانت کرتا ہے اللہ جھوٹے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جس نے امانت میں خیانت کی وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے کبھی سوچا ہے امانت میں خیانت کیا ہے یہ کاروبار بھی امانت نہیں ہے آپ کی یہ جو ادھا دیا یہ امانت نہیں ہے یہ جو پاور دیا یہ امانت نہیں ہے یہ آپ کو سادگی میں رکھا ہے جو یہ امانت نہیں ہے آپ کو گربت میں ازمایا ہے یہ امانت نہیں ہے سبر نہیں کرنا بنتا کہ گلہ کیے جائیں گے جو طاقت دی ہے یہ امانت نہیں ہے مالک نہیں ہے آپ مینیجر ہو جب مالک بنتے ہو تو کام خراب ہوتا ہے ہر بندہ ہی مالک بنا پھڑا ہے کس کے پاس ہے کچھ ساری زندگی یہاں پہ رہا ہے جس کی پانچ سو مربع بھی ہے پانچ سو سال زندہ رہ لے گا جانا تو واپس ہی ہے تو کدھ وہ اٹھا کر لے کے جائے گا زمین یہی ہے خود مٹی ہو جائے گا اسی زمین میں جس کے آگے دو دو سو بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا جہاں پہ جاتے تھے جس کو ہاتھ میں لانا لوگ کرتے تھے وہ آب 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 بٹی ہو گیا وہ داستان بن گئے داستان بھی نہ رہی داستانوں کی صرف وہ زندہ رہے جہاں بہت زیادہ ظالم تھے اب بھی نام لیتے ہیں لوگ فیرون نمرود فیٹلر اور کئی ہیں ہماری مسلمانوں میں بہت تھے ابھی بھی ہیں سب سے زیادہ ہم میں بھی رہے ہیں مغلیہ دور سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے مسلمان مسلمان کاٹتا رہا ہے دوسرے کو ابھی بھی کاٹ رہا ہے جو بھی آتا ہے سب سے پہلے تیار دے رشتہ دورانوں فارق کر دیں قتل کرتے ہیں کیونکہ یہ نہ کھڑا ہو جائے یہ تو ہماری مسلمان نہیں ہے گھر میں جو بچہ سچ بولے جو بچہ ٹھیک ہو تو سدہ اجین کی پتا ہے جو رج کے چور ڈاکو چھوٹ بولنے والا تھک تھک کے لئے ہونے والا وہ ہو اے بڑا تیز بڑا سمارٹ ہے یہ تو ہمارا سٹینڈر ہے جو سچا بندہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا کسی بھی کوئی ایک جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں یہ ہر جگہ پہ ہر لاکے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو حال کیا کھٹے ہیں انہوں کی پتہ ہوئی یہ ہے آپ کا فالو کرنے کی بجائے اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کو اپیشیٹ کرنے کی بجائے الٹا آپ اس کو دبا دیتے ہو اور گھر کا نظام یا دوسرا نظام جو بھی ہے وہ دے دیتے ہو ایک چوٹ ڈاکو کے ہاتھ میں یہ گھروں کا نظام ہے تو ملک کا بھی ایسے چلتا ہے بھائی اللہ حافظ جا منаздر سکتلod بنے کچھ اور بھائی